اہم خبر آپ کو دیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے آئی ایس پی آر کا کہنے کہ آپریشن کے دوران اکیس دہشت گرد حلاق کر دی گئے ہیں آپریشن کے دوران چودہ جوان بھی شہید ہو گئے ہیں اہم خبر صاحب کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملوں کے نتیجے میں آپریشن کے دوران اکیس دہشت گرد حلاق کر دی گئے ہیں آئیس پی آر کا کہنے کہ آپریشن کے دوران چودہ جوان بھی شہید ہو گئے ہیں آئیس پی آر کا کہنے کہ بلوچسان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے بزلانہ حملے ہوئے آپریشن کے دوران اکیس دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے آپریشن کے دوران چودہ جوان بھی شہید ہو گئے ہیں تازہ ترین خبر ہے کہ آئیس پی آر کے مطابق بلوچسان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں نے بزلانہ حملے کیے ہیں اور آئیس پی آر کا کہنے کہ آپریشن کے دوران اکیس دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے جبکہ آپریشن کے دوران چودہ جوان بھی شہید ہو گئے ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں نے بزلانہ حملے کیے ہیں آئیس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران اکیس دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا جبکہ آپریشن کے دوران چودہ جوان بھی شہید ہو گئے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں نے بزلانہ حملے کی ہیں آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران 21 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے جبکہ 14 جوان بھی اس آپریشن کے دوران شہید ہو گئے ہیں آئیس پی آر کا بیان سامنے آیا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے بزلانہ حملے ہوئے ہیں برکیڈی ریٹائرڈ وقار حسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تذیہ کار بہت شکریہ جیونے اس کو وقت دینے کے لیے برکیڈی ریٹائرڈ وقار صاحب بتائی گا کہ آئیس پی آر نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے بزلانہ حملوں کے نتیجے میں آپریشن جو کیا گیا اس میں 21 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 14 جوان بھی شہید ہو گئے ہیں یہ بہت بڑی ضربانی ہے اور جو پاکستان دشوار کرتے ہیں اسے کسی فارم میں مختلف کے کلاس میں رہتے ہیں اس میں ہمیں بے سویلک کے یوپیز بھی ہیں اس میں بھی لوگوں کو بھی جت پاکستہ کی بھی پسان میں جب دیویلپرنٹ کی بات ہوتی ہے ایسے کسی فارم میں یہ خاص دیٹھ کیونکہ نوابک پکٹی کا بسکلی آپ کے نفات کا دن بھی ہے تو اس کو ایک سپیکٹیکل بنانے کے لیے بھالت کی ینتھی نبی سازش کی اور دفینٹی لوگ لوگ مولد ہیں لیکن جس بجگری سے ایک سکیورٹی فورم میں مقابلہ کی ہے اور یہ آپ پتہ ہیں کہ بڑے دشوار گزار رستے ہیں بلستان چاہے نورت ہو چاہے وہ سوٹ ہو یا سنٹر ہو تو اس میں سکیورٹی فرسل کا آپری پک جاری ہے اور اس میں جو ہے ہماری بھی کیولٹیز ہیں اور آئی ٹھنگ لیکن دیشت گزن کا کافی زیادہ مقصان پہنچا ہے بلستان کے ایم کے حقے سے ایک میسیج ہے کہ شاید لائن آرڈپیز کو ختم ہو چکا ہے بلستان اس کا ناکام کیا گیا میرے خواہل میں سکیورٹی فرسل کی بہت بڑی کامیابی لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے عام میں سپورٹ برکاوز سے پہلے مہارا ہے بلوڈ نے پورا ایک مہینہ ایک فساد برپاک کی رکھا کوشش کی ایک سریقے سے سکیورٹی فرسل پر لوگ انسائٹ ہو کے عملے کریں اور اس کے بسیل گاہ میں ہی اچھا دلے کے جو اور اس میں انفرچنیٹلی کچھ لبری طبقے ہوگے کچھ انفرنس پاکسانوں کی شامل ہوگے ہیں اور انشاءاللہ تالہ دیکھ سے گھردی کی اعلانت کو ختم کیا جائے گا بکار صاحب اب لیویز کے مطابق مسلح افراد نے تھانے میں متعدد گاڑیاں بھی جلائیں بولان کے علاقے دوزان میں بھی ریلوے پولپ کو دھماکے سے اڑا دیا کیا تو ایک وسیع پیمانے پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپریشن کے ضرورت ہوگی اس میں آرڈی تانچیٹ اپریشن تو چل رہے ہیں اگر انفرچن کے چاہے کیپیز اپریشن کو بھی مقصد دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کوئی بہت 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 بسیت عمل تارکیٹ اپریشن کے بعد نہیں ہے دیکھیں دیکھیں امیز انٹریان سے لڑیں گے دیکھیں گردی کو ایزا کانسپ لڑنے کے لیے پرٹیر سپورٹ کی ضرورت ہے اہوام سپورٹ کی ضرورت ہے اس میں دیفنیٹ کی ایک پیسٹی برلنگ ہے اس میں استقام کی جتنے بھی آپ کہنے اداف ہیں اس میں دیفنیٹ پوری قومنس کو لڑنا ہے تو یہ ایک ایفرٹ کی اسپورٹ کیا ہے مجھے کے بعد ہے کہ دو دن سے بھارت ملیٹ پورٹ کار رہا تھا پہل پتہ ہے پاکستان میں جنگ شروع ہو گی اور اس میں کچھ نالی گئیں ہیں یہ شوک بھی اس پورٹ پاکستان میں آگا جا دی اور بھارتی ملیٹ پورٹ کرتا ہی ہے کہ ان کو شاید کچھ انفرمیشن ہوتی ہے تو یہ ببیرالی دیگی ہے تو یہ بیرالی دیرور ہے اس میں ایک بڑے پرمانے پر ضرورت ہے ایک اپریش ٹارگیٹ اپریشن کی تاکیس پر اکسپینڈ کیا جائے اور ان کے جتنی بھی ڈینز ان کو ختم کیا جائے بہت شکریہ برگیڈی ریٹائر وقار حسن صاحب جیو نے اس سے گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارا ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائر حارس نواز صاحب دفایت ازیہ کار بہت شکریہ آپ نے جیو نے اس کو وقت دیا کہیے گا کہ اس وقت بلوچستان میں دہشتگردی کے پی درپے واقعات ہوئے گزشتہ رات بھی ہم نے دیکھا اب آئیس پی آر کا بیان بھی سامنے آئے کہ جس میں آپریشن کی دوران اکیس دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا جبکہ افسوس ناخبریے کے چودہ جوان بھی شہید ہوئے یہ دیکھیں یہ بڑی افسوس ناخباد ہے لیکن ساتھ یہ دیکھیں کہ کتنا بروقت ایکسن کیا گیا ہے اور جب آپ ایسے آپریشن ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ کا ایکسپ کرنی پڑتی ہیں لیکن جس جمع مردی سے ہماری مسلح فاغ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ قابل تاریف ہے کیونکہ چیف آمیس صاحب ناسم نے ایک عزب کیا ہوا ہے ڈیٹرمنیشن کی ہوئی ہے کہ ہم نے ملسطہ دہشتگردی کو ختم کرنا اس کے لیے ہر قسم قربانی دیں گے لیکن ان کو نہیں چھوڑیں گے اور اس پر سب سے امپورٹنٹ اگر آپ یہ دیکھیں اس وقت جو یہ یہاں پر جو آپ کے اینیمیز اور ڈیویلیپنٹ جو پیس اور ڈیویلیپنٹ نہیں کہتے ہیں بلکستان میں وہ فوراں ہینس کی احساس مل کے یہ نقصان بن جا رہے ہیں اور اس وقت آپ یہ بتائیں کہ مارنگ گروہ جو اتنا بڑا مچنگ پرسنگلی دو چاہ سو لوگوں لیے کرتی ہے اس وقت دیکھیں جب یہاں پر ہے تو اس کو کیوں سامسونگی ہے کہ اب وہ شکر سوروڈی فورس کے اگر محبت بتانا تو وہ کھڑی ہوتی ہے وہ ایک اٹھا ذرنہ دیتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ان کے خلاف کہ ہم بھی پہنچے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ازائم دیکھیں یہ سب سے خطرناک بات ہے جب میں سوچنگ بات ہے اس کے بعد پہنچ نے یہ بھی دہائیہ کیا ہے کہ جتنے بھی بیٹر سے ہیں انویسٹیگیٹر سے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کے لیے زمین بھی تنگ ہوگی ان کو قانون کے کٹہرے میں بھی لائے جائے گا اور جو اس میں انڈریس میں بلوشتان میں شامل ہے ان کے خلافی کروائی ہوگی اور سیکنڈ یہ کہ یہ پلان جو ٹیرنز کا یہ ناکام ہوگی کیونکہ برورت کروائی تھے وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے لیکن وہ صرف حراسمنٹ پہلانا چاہتے ہیں چاہتے کہ بلوشتان میں امن نہ ہو ٹیرنزم ہو حراسمنٹ ہو اور جو غریب لوگ پر جاپ شائع ہوئے ہیں دوسرے لیے وہ بھی واپس سلے جائیں اور پاکستان جو ہے سی پیک نہ منا سکے کہ اصل مقصد یہ ہے سی پیک بن جائے گا تو کراچی پورٹ آپریشنائیز ہو جائے گا اور پاکستان اکنومی ترقیقی رہا پر چل پڑے گا یہ ہمارے دشپن ہیں جو نہیں چاہتے ہیں اس کے لیے ہم سب کو ایک قوم کھڑاؤنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم یہی چیف آمیس سفٹ نے بات کی ایک عظم ساکام کی کہ ہم ایک عظم کر لیں کہ ملک پر سیبیلٹی لانی ہے اس کے لیے حکومت کو چاہیے جس میں جدید آلات ہیں نائٹوین فائننگ کے پیویٹی ہے فورنزک ہے اور جو کچھ بھی دے سکتے ہیں تاکہ ان کے پاس ان سے بہت سے زیادہ اچھے ویپنز ہو اور وہ ان کا مقابلہ کر سکے اور اس کے ساتھ جب تک پوری قوم ساتھ نہیں کھڑی ہوگی مسلح پاس قربانیاں دیتے رہیں گے دیکھنگر تو وہ ماتتے رہیں گے لیکن جب دیکھنگر ختم کرنی ہے تو پوری قوم ہی کٹی کرے گی بہت شکریہ برگیڈی ریٹائر حارث نواز صاحب جیو نیو سے گفتگو کرنے کے لیے